وزیراعظم میاں شہباز شریف وزارتوں اور بیوراکریسی کی کارکردگی سے ناخوش وزارتوں کے قابل عمل ترقیاتی منصوبے نہ بنانے کا نوٹس لے لیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت دس وزارتوں میں کنسلٹنٹ رکھنے کی اجازت دے دی ہے کہا سرکاری افسران کی محدود صلاحیت اور ناقص کارکردگی کے باعث ترقیاتی بجٹ پورا خرچ نہیں ہوتا وزارتوں کا ترقیاتی بجٹ لیپس نہیں ہونا چاہیے مزید جان لیتے ہیں سماع اسلام آباد کے ڈیوٹی بیورو چیف بیزا سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیزا صاحب بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی وزیراعظم شہباز شریف ان دنوں ملک میں سرمایہ کاری اور ترقیاتی معاملات کو بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اسی حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے وزارتوں اور بیوروکریسی کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے وزارتوں کی قابل عمل ترقیاتی منصوبے بنانے کی عدم صلاحیت کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے سرکاری افسران کی محدود صلاحیت اور ناکس کارکردگی کے باعث انہوں نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ پورا خرچ نہیں ہوتا اور وزارتوں کا ترقیاتی بجٹ لیپس ہوتا ہے انہوں نے ہدایت کی کہ یہ بجٹ لیپس نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم نے وزارت آئیٹیس میں دس وزارتوں میں کنسلٹنٹ رکھنے کی اجازت دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر مزید وزارتوں کو بھی پیشاورانہ مہرین رکھنے کی اجازت دی جائے گی اور پیشاور مہرین کی خدمات حاصل کرنے سے ان کا کہنا تھا کہ وزارتوں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی اور جس وزارت کو بھی کنسلٹنٹ درکار ہوگا اس کی فاس ٹریک پر منظوری دی جائے گی مزید وزیراعظم نے یہ کہہا ہے بہت شکریہ آپ کا